اس کے بعد حضرتِ عباس علم بردار کی شہادت کی باری آتی ہے حضرتِ عباس علم بردار جب دیکھتے ہیں کہ اب کوئی نہیں بچا ہے تو حضرتِ عباس علم بردار نے جب عزیز و قارب کی شہادت کے بعد میرے حسین کی بارگاہ میں پہنچے حسین پاک اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ رب العزت سے کچھ باتیں کر رہے تھے رب کی بارگاہ میں کچھ عرض و معروض میں مصروف تھے جب پیارے حسین نے سجدے سے سر کو اٹھایا تو حضرتِ عباس علم بردار نے عرض کی بھائی حسین میں نے ابھی تک علم برداری کے علامہ کوئی خدمت انجام نہیں دی ہے اس لئے بھائی حسین مجھے اجازت دیجئے ہم کربلا کے میدان میں جائیں گے ہم یزیدیوں سے لڑیں گے مجھے اس نیک سعادت سے محرومت کی جائے گا میرے حسین جب دیکھتے ہیں کہ حضرتِ عباس علم بردار حضرتِ عباس علم بردار بار بار منت سماجت کر رہے ہیں تو حضرتِ عمام حسین نے حضرتِ عباس علم دار کو اجازت دے دی اور آپ فرماتے کہ بھائی عباس میں مشیطِ الہی پر رہا دے ہوں ساقیِ کاؤثر شافعِ روزِ محشر علیہ السلام کے بچوں کی پیاس و بے قراری کی شدت میرے پیش نظر ہے جائیے میں نے آپ کو اجازت دے دی ہے تو حضرتِ قاسم حضرتِ عباس علم دار اجازت پانے کے بعد آپ دوبارہ خیمے میں تشریف لائے اور آپ نے دوبارہ خیمے میں آنے کے بعد فران دیکھا کہ سیدی سکینہ پیاسی تڑپ رہی تھی حضرتِ علیہ السگر پیاسی تڑپ رہے تھے آپ نے غصے میں فرمایا یہ فران سامنے ہیں اور یہ بچے پانی کے ایک ایک بونت کو ترس رہے ہیں آپ نے فرمایا فران میں جاؤں گا پانی لے کر آنگا یا پھر دریائے فران دریائے کون میں نہ آنگا آپ نے مشکیٹہ ٹانگا تلوار لی سواری پر سوار ہو کر میدان میں پہنچ گئے اور آپ نے جا کر فرمایا اے کوفیانِ بیوافا اے شامعانِ پردغا نورِ چشمِ مصطفیٰ کو تم نے دھوکے سے بلایا پھر پانی بند کر دیا ظالموں ہمارا کیا قصور تھا ہم پر کیوں اتنا ظلم ستم ڈھا رہے ہو ہمیں چھوڑ تو ہم کسی طرف چلے جائیں گے جیسے ہی انہوں نے کہا تو سمرِ لئین سامنے آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اے عباس اگر اس ہلاکہ سے بچنا چاہتے ہیں تو جا کر اپنے بھائی حسین سے کہہ دیجئے حسین یزید کی بیعت کر لے ہم حسین کو چھوڑ دیں گے یزید کو اپنا امام حسین مان لے ہم حسین کو چھوڑ دیں گے اور اگر حسین یزید کو اپنا امام تصمیم نہیں کرتے ہیں تو حسین کو نہ ہی چھوڑا جائے گا اور نہ ہی پانی پلائے جائے گا حضرتِ عباس علمدار جو کچھ سنے تھے آ کر امام کی بارگاہ میں عز کر دیتے ہیں حضرتِ عباس کا جواب سننے کے بعد ان کی باتیں سننے کے بعد میرے امام فرماتے ہیں کہ اے بھائی عباس ہم کٹ سکتے ہیں ہماری گردن کٹ سکتی ہے ہمارے بازو کٹ سکتے ہیں ہم خاندان کو قربان کر سکتے ہیں مگر یزید جیسے فاسق و فاجر کو ہم اپنا امام نہیں ایکسٹ کر سکتے ہم انہیں اپنا امام نہیں تسلیم کر سکتے میرے امام پاک کا یہ جواب سننے کے بعد حضرتِ عباس ترب گئے اور آپ دوبارہ میدان کا روح کرتے ہیں اور میدان میں آنے کے بعد آپ غصے میں تھے آپ نہرِ فراد کے درمیان چار ہزار افراد کا پہرا تھا حضرتِ عباس نے کوفیوں کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے کوفیوں یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو کی کافر ہو تمام ان کوفیوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں آپ فرماتے کی ظالم تم کیسے مسلمان ہو جس نہرِ فراد سے چرند پرند اور سور تک پانی پی رہے ہیں اسی نہرِ فراد کے ایک ایک بھونت پانی کے لئے تم رسول اللہ کی آل کو ترسا رہے ہو یہ مسلمان کے کردار نہیں ہے یہ مسلمان کے کردار تو یہ کہ اگر کوئی پیاسہ اسے پانی پھیلا دیا جائے اگر کوئی بھوکا اسے کھانا پھیلا دیا جائے لیکن ظالم تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن تم رسول اللہ کی آل کو پانی کے ایک ایک بھونت کے لئے ترسا رہے ہو حضرتِ عباس کا یہ جواب سننے کے بعد یزیدی نے آپ پر حملہ بول دیا حضرتِ عباس علمدار دشمن کو چیٹا ہوا آپ فراد تک پہنچ جاتے ہیں تیر پتیر آپ پر چل رہا ہے لیکن آپ وار کو روکتا ہوئے آپ فراد تک پہنچ جاتے ہیں فراد میں گھوڑا کو ڈال دیا مشکیزہ کو پانی سے پور کر لیا ایک چلو پانی لے کر پینا چاہتے ہیں تو اہلِ بیتے پاک کے بچوں کی پیاسوں بے قراری یاد آ جاتی ہے آپ نے پانی کو پھینک دیا اور پیتے بھی کیسے جب خدا کو یہی منظور ہے کہ تین دن کے بھوکے پیاسے یہ فراد کا پانی نہیں یہ کوسر کا جام پیے حضرتِ عباس نے پانی کو پھینک گیا مشک لے کر باہر آنا چاہتے ہیں تو نوف اللہین اطاع کر ایک ایسی تلوار مارتا ہے جس سے حضرتِ عباس علمبردار کا دائنہ ہاتھ شانے سے کر جاتا ہے اس کے بعد ایک اور مردود نے تا کر ایک ایسا تیر مارا جس سے حضرتِ عباس علمدار کا باہیاں ہاتھ شانے سے کر جاتا ہے آپ نے مشک کو ترنت اپنے دانتوں سے پکڑ لیا پھر ایک مردود نے تا کر ایک ایسا تیر مارا جو تیر آیا اور مشک کو چیرتا ہوا نکل گیا سارا کا سارا پانی بہ نکل بہ جاتا ہے حضرتِ عباس تیر پر تیر کھا چکے تھے زخم پر زخم کھا چکے تھے زخموں کی تاب نالات ہوئے آپ بھوڑے سے نیچے گرتے ہیں اور آپ نے آواز لگائی یا اخاہو ادرکنی کی بھائی حسین مجھے پکڑ لیں تو جی ہی میرے امام نے اپنے بھائی عباس کی آواز سنی تو آپ میدان میں آئے اور آپ نے حضرتِ عباس علمبردار کے قریب جا کر حضرتِ حسین نے حضرتِ عباس علمدار کے سر کو اپنی گود میں رکھا حضرتِ عباس نے اپنی آنکھیں کھولے اور کہتے ہیں کہ بھائی حسین ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنت کے دروازے آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں نانا جان جامع کوسر لیا ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور یہی بات کرتے کرتے حضرتِ عباس علمدار نے اپنی آنکھیں بند کر لیا اور شہید ہو گئے حضرتِ عباس علمبردار کربلا کے میدان میں شہید ہو کر انہوں نے اسلام کے چمن کو ہرہ بھرہ کیا ہے حضرتِ عباس علمبردار نے کربلا کے میدان میں شہید ہو کر ہم پر اسلام پر احسان کیا ہے لیکن آج ایسے کچھ بھی نمک حرام ہیں جو یہ کہا کرتے ہیں کہ کربلا میں مرنے والے کربلا میں شہید ہونے والے شہدہ یہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں لیکن ہم ان ظالموں سے ایک پیغام دینا چاہتے کہ ظالموں سن لو کان پھا کان کو کھول کر تم چاہے جتنا چیک لوگ لیکن سچائی تو یہ ہے خدا پاکی قسم کہ کربلا کے میدان میں جو جو شہید ہوئے ہیں یا اللہ والے جہاں جہاں بھی آرام فرما ہے ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی قبر میں زندہ ہے ان کا جسم بھی سلامت ہے ان کا کفن بھی سلامت ہے جبھی تو شاعر کہتا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا جو نام مصطفی چومے نہیں دکھی کبھی آنکھیں پہلے پیار جو ان کا بدن میلہ نہیں ہوتا